سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں ڈال لیں گے رائس فلور رائس فلور اگر آپ لوگوں کے اپاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا چاول لے کے اس کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لینے اور اس کو چھان لینے جو اس کا بریق سا پاورڈر ملے گا وہ آپ لوگوں نے ایک چمچ لینے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سندر ووڈ پاورڈر سندر ووڈ پاورڈر یہ سکن کو وائٹ کرنے کے لیے بہت بہت ہی اچھا ہے اس کا پاورڈر یوز ہوتا ہے ویسے بھی رائس کا جو پانی ہے اور رائس ہے ہمارے بالوں کے لیے ہمارے فیس کے لیے ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ہاف سپون ہی الویرا جیل کا ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس نیچرلہ تو نیچرلہ ایڈ کر لیں اس کے بعد لاس پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں ہنی ون سپون ہم نے ہنی کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس مکس اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ مرنے اگر آپ لوگوں کو یعنی کہ اپنا جو پیسٹ ہے وہ ٹھک لگے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لینا ہے ون سپون تاکہ پیسٹ سمودھ سا بن جائے پھر ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کس طرح کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی اس کو سکربنگ ہرگز نہیں کرنی سمپل آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ نیک پہ جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیس کے اوپر گلو آ جائے فیس جو ہے وہ کلیر اور وائٹ ہو جائے تو آپ نے وہاں وہاں اس کو اپلائے کر لینا ہے اس ماسک کو اچھی طرح اور اس کے بعد تقریباً ایک سے دو منٹ اس کی حلقے بلکل لائٹ ہاتھوں سے آپ لوگوں نے اس کی اس کی مساج کرنی ہے بلکل لائٹ سے ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے مساج کرنے کے پاس اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے ہی پندرہ منٹ کے لیے جب یہ درائی ہو جائے گا پندرہ منٹ میں تقریباً یہ اچھا خاصہ درائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پونی سے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ خود دیکھیں گے اس کے ریزرٹس بہت امیزن ہیں یہ دیکھیں جی میں اپنے ہاتھوں پہ اپنے فیس کے اوپر اس کو اپلائے کیا تھا اور اس کے ریزرٹس بہت ہی امیزن ہیں یہ تھی جی ہماری آج کی ریمیڈی آپ لوگ اس ماسک کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گے کہ آپ لوگوں کو واقعی اس کے ریزرٹس ملے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آؤں گے اسی ریمیڈی لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ